تو ابو جی آج دادی امہ نے کہا تھا کہ ہمارے آئیں حالات دیکھیں ہمارے ان بچوں کو دیکھیں انہی کے کہنے پر اور ان کے ایک سربراہ ہوتے ہیں انہوں نے ہمیں بلوایا تھا تو انہی کے کہنے پر آج ہم لوگ ان کے بیچ موجود ہیں ابو جی دیکھیں یہ چھپری ہے اور یہ کبھی بھی گر سکتی ہے اور اس کے نیچے یہ بچے بیٹھے ہوئے اور یہاں پہ جنوری کا مہینہ ہے اور اتنی شدید سرتی ہے ابو جی میں آپ کو بتا نہیں سکتی اور یہ دیکھئے کہ بچوں اسلام علیکم بچوں والیکم شلام والیکم شلام کہتے ہیں کیا حال ہے آپ ٹھیک ہو کیا کر رہے ہو کیا کھیلتے ہو یہاں پہ بلولیاں کھیلتے ہو آپ نے کپڑی کیوں نہیں پہنے ہوئے کپڑے کیوں شردیوں میں کپڑے نہیں لیے تھے اچھا جب شردی آتی ہے تو پھر آپ لوگ کیا کرتے ہو گودنیوں میں وہ گودنی آیا ابو جی وہ میرے خیال میں رزائیوں کو گودنیاں بولتے ہیں وہ ایسی رکھی ہوئے ہیں اور اس کے اندر ہمیں ابو جی کسی نے بتایا ہے کہ بٹھوں کے جائیں آپ لوگ ان کے پاس بچے چھوٹے اور وہ چھپے ہوئے ہیں آپ یہاں پہ کتنے مہینوں سے اندر رہے ہیں آپ یہاں پہ کتنے مہینوں سے اندر بیٹھے ہوئے ہو دو مہینوں سے دو مہینوں سے آپ باہر نہیں نکلے پھر کب باہر نکلوگے جب دھوپ آئے گی جب گرمی آ جائیں گی دھوپ آ جائے گی اچھا تو آپ نے پیچھل ہی باہر کپڑے کب لیے تھے آپ بتاؤ بیٹھا کپڑے کب لوگے گرمیوں میں لوگے اچھا کیوں نہیں لیتے ہو کپڑے کپڑے لیں گے تو روٹی ختم ہو جائے گی اچھا یہاں پہ بہت خوش ہیں بچے کیونکہ یہ ماحول میں ایڈجسٹ ہو چکے ہیں انہیں پتا ہی نہیں ہے کہ باہر کی دنیا کیسی ہے اور یہ ہمیں کسی نے بتایا تھا کہ یہاں پہ بٹھے میں کوئی بھی آ کے دیکھ ساتے بلکہ آپ وہ لوگ جائیں وزٹ کریں کہ بٹھوں میں ان کے بچوں کو وہ لوگ جیسے ہی آتی ہیں نا سردیاں چھپا لیتے ہیں کمرہ سا ہوتا ہے وہاں پہ چھپا لیتے ہیں اور وہ پوری سردیوں میں وہاں پہ رہتے ہیں تو ہم نے تو سنا تھا کہ آپ لوگ بیمار بھی رہے ہو ہیں ییس اچھا پڑے ہو آپ پھر ییس کا کیسے پتا ہے آپ کو ہے بتا ہو انہوں کو صرف کھیلنے کا پتا ہے بو جی تو آپ پھر کون کونسی گیم کھیلتے ہو کیا کونسی گیم لوگ چپا کھیلتے ہو لوگ چپا کھیلتے ہو اچھا لوگ چپ کھیلتے ہو اور یہ بلوریاں کھیلتے ہو اور کیا کھیلتے ہو باندر کلا باندر کلا کیا ہوتا ہے کس کو مار پڑی ہے پھر اس کو کیوں اس کو جھوٹیاں پڑی تھی کیوں وہ کیسی گیم ہوتی ہے رکلات رسہ باندھ کے اچھا رسہ باندھ کے پھر جھوٹیاں رکھتے ہیں جھوٹیاں رکھتے ہیں پھر جھوٹیاں ختم ہو جاتی ہیں تو پھر مار پڑتی ہے وہ ایک کس کو پھر مار پڑی تھی اس کو آپ کو مار پڑی تھی یس تو ابو جی یہ بٹھے والوں کے بچے ہیں جو بٹھوں پر مزدور کام کرتے ہیں وہ میرے خیال میں ٹھیکے پہ ہوتے ہیں ان کا سالوں کا کنٹریکٹ ہوتا ہے ٹھیکے داروں کے ساتھ تو ان کے بچے بھی چھوٹے چھوٹے کوارٹر دے دیتے ہیں یہاں پہ یہ اپنی زندگی گزارتے رہتے ہیں ان کی ماں بھی ان کے باپ بھی اور جو بچے بڑے ہو جاتے ہیں وہ بھی ساتھ ہی چلے جاتے ہیں تو جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ ان کو جمع کرتے ہیں ایک ایسے کوشڑی سی میں بند کر دیتے ہیں جب سردیاں آتی ہیں کیونکہ ان کے پاس زیادہ کاف سارے بچوں کی دیکھیں جوٹیاں بھی نہیں ہیں نہ جوٹیاں ہیں نہ ان کے کپڑے ہیں نہیں ہوتے ہیں ان کے پاس تو وہ ان کو جمع کر دیتے ہیں اور پھر گرمیوں میں پتہ نہیں کہاں پہ جمع کرتے ہوں گے کوئی درخت بگیرہ کے نیچے یا جہاں پہ بھی یہ کھیلتے ہیں ان کے بارے میں بجی میں نے سنا تھا تو مجھے لگا کہ ان کے بارے میں بھی ہمیں آواز اٹھانی چاہئے کیونکہ یہ بچے ان کا مستقبل خراب ہو رہے ان کے ماں باپ تو چلیں سارے ہمیں بزوری کرتے رہے لیکن یہ دیکھیں کیا ان کا مستقبل ہوگا جو ایسے ننگے بدن اتنی سردی میں اتنی شدید سردی ہے اور بیٹھے ہوئے ہیں اصل میں ان کو اس لئے نہیں بول پا رہے میرے کہ ان کو اردو کام آتی ہے آپ کو کون سا پھل پسند ہے اچھا آپ کی کون سا بولی ہے مجھے بتاؤ تو صحیح آپ کیا بولتے ہیں مجھے تھوڑا سا بول کے تو بتاؤ آپ کو کیا ہے بڑیہ بڑیہ وہ کیا ہوتا ہے ہے بڑیہ بڑیہ اچھا تھوڑا سا اچھا مجھے بتاؤ کہ آپ کا نام کیا ہے ایسے بولو اپنی زبان میں آپ کا نام کیا ہے بلی بلی کیا بلی بلی آپ روٹی کھاتے ہو ہم تو روٹی کھاتے ہیں یہ دیکھیں بڑیہ بڑیہ یہ کون سا ہوتی ہے چلو 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 آگے ہو جائے آپ بڑیہ بڑیہ ایک مٹ سبر کریں ایک مٹ سبر کریں اگلی سرگیو میں یہ پہنے گئے چلو 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 پڑیہ ایک میرے کو بتاؤなら تerschو Cell چلو 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 چلوچا یہ ہے بھی ڈبل ہے تینی لمبی لائن بناؤ جل جلدی ابو جی بسم اللہ کرتے ہیں بچوں کی خواہش تھی ان کو فروٹ کھلانے کی یہ لے بیٹھا ایسے ہاتھ میں پکا لو ہاتھ میں ہاتھ بھی چھوٹے چھوٹے ہیں آہ چالو جی چالو جی چالو جی چالو جی چالو جی بشم اللہ بشم اللہ بچ گئے تو پھر اور بھی دوں گی چالو جی 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 چی ہاں پہ تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا تھا کیونکہ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کون سے گھر کتنا ہے تو پتہ جلائے کہ یہاں پہ آٹھ فیملیز ہیں آٹھ فیملیز کے حساب سے پھر ہم لوگوں نے یہ آٹھ حصے بنا لیے اب آٹھ حصے بنا لیے ہیں اب یہ سربراہ ہیں بھائی جان ان سے پوچھتے آتے ہیں اور ان کو دیتے آتے ہیں تو بھائی جان جی ایک فیملی کو دیں کونسی ایک فیملی ہے یہ دوسری فیملی کو دیں یہ تیسری فیملی کو دیں یہ چوتھی فیملی کو دیں یہ بھی دیں یہ کس کا ہے تو ماشاءاللہ بھائی جان صحیح بڑھ گیا نا مالتے ہیں آٹھ فیملیاں ہیں تو جب بھی یہاں پہ آئیں گے آٹھ فیملیوں کے حساب سے لائیں گے تو انشاءاللہ پھر پورا ہو جائے کرے گا تو ویورز اب میں آپ کو بتاتی ہوں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کا طریقہ یہ اوپر ہماری ویڈیو چل رہی ہے نیچے ٹور این ٹیسٹ لکھا ہوا ہے تو ٹور این ٹیسٹ کے برکل سامنے ہی یہ سبسکرائب ریٹ کلر میں لکھا ہوا ہے اسے کلک کریں گے جیسے ہی کلک کیا یہ بلیک ہو چکا ہے مطلب یہ سبسکرائب ہو چکا ہے اور لائف میں ایک ہی بار سبسکرائب کیا جاتا ہے اور اس کے بعد یہ بیل کا ایکن آگیا ہے گھنٹی کا ایکن اس کو کلک کریں گے اور آل لکھا ہوا ہے اس کو بھی کلک کر دیں گے اب نوٹیفکیشن بھی آن ہو چکی ہے اب جیسے ہی ہماری نئی ویڈیو آیا کرے گی آپ کو بروقت مل جایا کرے گی